اچھا جی دیکھیں یہ ہمیں ایک question دیا ہوگا area of region کا ہم اس function کو دو function دی ہوں گے ہم اس function کو ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ f of x ہے اور اس کو ہم کہہ لیتے ہیں that is a g of x so ہم f of x equal to g of x ہم ان کو equal رکھتے ہیں کیا ہوگا y square minus 1 equal to y mod into 1 minus y square اب ہم ان کا scale لے لیتے ہیں دونوں side سے scaring on both sides تو یہ کیا ہوگا y square minus 1 whole square and this will be a y square into 1 minus y square جب اس کا scale لیں گے تو اس کو expand کر دیں آپ y4 minus 2 y square plus 1 equal to y square minus y4 اب یہ جو equal equation تھی ہم اس کو کر لیتے ہیں f of x minus g of x ہم y find کر لیتے ہیں اور equal to zero ہو جائے گا تو یہ میرے پاس کیا آجائے گا y4 minus 2 y square plus 1 minus y square plus y4 equal to zero تو یہ میرے پاس آجائے گا جی 2 y square 4 ہو جائے گا minus 3 y square ہو جائے گا plus 1 equal to zero یہ میرے پاس آجائے گی condition آجائے گی اچھا اب ہمیں چاہیے اس کے factor اب factor بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے ہمیں division method use کرنا پڑائے گا چلے ہم factors بنا کے دیکھتے ہیں کس طرح سے ہمارے پاس factors اس کے نکلیں گے یہ میرے پاس 2 ہے x cube میرے پاس نہیں اس کا zero آجائے گا پھر یہ minus 3 آجائے گا x بھی نہیں ہے وہ zero آجائے گا پھر 1 آجائے گا ہم اس کے factor نکالنے لگیں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جی اس میں ہم پہلے y1 کو چیک کر لیتے ہیں 1 کے ساتھ divide کر کے چیک کرتے ہیں تو یہ 2 as it is آجائے گا یہ 2 ones are 2 یہ 2 آجائے گا یہ میرے پاس 2 آجائے گا minus 1 یہ minus 1 آجائے گا اور یہ بھی minus 1 تو یہ zero آجائے اگر تو remainder zero آجائے اس کا مطلب ہے کہ یہ divide ہو سکتا ہے تو یہ میرے پاس پہلے division آگئی y is equal to 1 یہ پہلا division کا آگئی اب ہم minus 1 سے چیک کر لیتے ہیں کہ minus 1 سے کیا divide کرنے سے یہ اس کا remainder zero آتا ہے تو یہ 2 آجائے گا یہ minus 2 آجائے گا zero یہ بھی zero آجائے گا minus 1 plus 1 آگیا یہ دیکھیں جی یہ بھی zero آگیا اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس دوسرا کیا آجائے y is equal to minus 1 دوسرا factor یہ بن گیا اور یہاں سے میرے پاس تیسرا factor آجائے گا یہاں سے دیکھیں ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہ میرے پاس آگیا 2 y square minus 1 یہ بھی 2 y square minus 1 equal to zero so y square کس کیا آجائے گا 1 by 2 ٹھیک ہے y square کیا آجائے گا 1 by 2 اچھا اب اس کو ہم y اس کو ہم لکھ سکتے ہیں y equal to 1 over root 2 yوں لکھ سکتے ہیں یا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2 over 2 ایسے yوں اس طرح لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میرے پاس factor آگیا ہے یہ آگیا y equal to minus 1 آگیا y plus 1 آگیا اور y آگیا جی میرے پاس ہے یہ کیا آگیا جی یہ plus minus ہے root 2 over 2 آگیا یہ میرے پاس factors آئیں اب میں اگر اس factor کی بات کروں تو جب میں اپنے original function میں put کروں گا تو یہ substitute نہیں ہو سکتا اس لئے ہم اس کو ignore کر دیں گے اس کو ignore کر دیں گے تو پھر میرے پاس کیا interval کیا رہ جائے گا یہ دو interval رہ جائیں گے ایک 1 رہ جائے گا اور ایک minus 1 رہ جائے گا minus 1 اور 1 رہ جائے گا جو میرے پاس remaining interval رہ جائے گا اب اس interval کو ہم کیا کرتے ہیں اپنے original function کے اندر یعنی یہ original function ہے یہ آیا ہے اس original function کے اندر ہم کیا کریں گے اس کو evaluate کرتے ہیں integrate کرنے یہ جو میرے پاس function آیا یہ basically آیا کہاں سے تھا یہاں سے یہ original function تھا میرے پاس ٹھیک ہے تو ہم یہ لکھ دیتے ہیں y square minus 1 اور یہ لکھ دیتے ہیں minus y into 1 minus y square اور اس کو ہم لکھ دیتے ہیں 1 by 2 1 by 2 into d y اور interval میرے پاس کیا آیا تھا وہ minus 1 سے 1 اب یہ دیکھیں یہ minus 1 سے 1 جو ہے یہ basically یہ symmetry ہے integration کی اور اس کے لیے یہ ہم rule apply کرتے ہیں if function is even اور if even function ہم اس کو suppose کر لیتے ہیں کہ یہ even function ہے اور اس کی property ہوتی ہے minus a سے اگر a ہو f of x dx ہو تو that becomes equal to 2 into minus a سے zero into f of x into d of x ہم یہ apply کر دیں گے یہ method apply کر دیں گے جب function ہم تصور کریں گے کہ ایک even function ٹھیک ہے اب اس کو even function سمجھتے ہوئے اس سارے کو ہم کیا کر دیں گے یہاں پہ 2 لکھ دیں گے اور ہم لے لیں گے minus 1 سے zero اور یہ y square minus 1 into y into 1 minus y square 1 by 2 into d1 ہم یہ ویسے لکھیں گے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس یہ ویسے لکھا گیا آچھا اب ہم کیا کریں گے اب ان کی separate integration کر دیں گے simple کچھ بھی نہیں ہم نے کرنا اب اس کو یہ 2 ویسے رہے گا minus 1 سے ویسے لکھیں گے ویسے لکھیں گے ویسے لکھیں گے minus 2 minus 2 zero آئے گا اور یہ minus 1 آجے گا plus اب اس کو جب ہم کریں گے تو یہ تو دیکھیں ہمارا rule apply ہو گیا power rule لگ گیا کیونکہ اس کا derivative آتا ہے minus 2 وی تو یہ پڑا ہو ہے تو ہم لکھ دیں گے 1 minus ویس کے 3 by 2 اور 2 by 3 یوں اور interval اس کا minus 1 سے zero آجے گا سو 2 by 3 آگیا یہ تو 1 آگیا جی minus 2 یہ بھی 1 آگیا اچھا یہ 2 by 3 آگیا اب اس کے اندر پہلے zero اس کی جگہ apply کریں گا y کی جگہ تو یہ 1 رہے جائے گا پھر minus آئے گا 2 by 3 جب minus 1 apply کریں گے تو یہ zero ہو جائے گا یہ سارے zero ہو جائے گا اچھا اب یہ آجے گا 2 by 3 minus 2 plus 2 by 3 اب اس کو further evaluate ہاں جی اس کو further آپ evaluate کر لیں اس کو جب further evaluate کریں گے تو یہ 2 minus 6 آجے گا plus 2 آجے گا تو یہ minus 2 over 3 آجے گا اس کا مطلب 2 by 3 اس کا سکے گا آجے گا آجے گا آجے گ picked آج figur آج nous موسیقی